بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ مولانا تمیز الدین مزری جن کو لوگ منشی صاحب کہتے تھے ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہی تھے کہ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور سامنے کسی آدمی کا جنازہ رکھا ہوا تھا منشی صاحب وہیں کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں منشی صاحب نے کہا میں نہیں پڑھاتا گھر سے پیغام آیا کہ منشی صاحب ہی پڑھائیں لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا کہ منشی صاحب کا نام تم نے کیوں لیا تو اس نے کہا یہ آدمی جو فوت ہوا ہے اس نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میرا جنازہ منشی صاحب پڑھائیں لوگوں نے کہا آج اتفاق سے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات پوری ہو گئی لوگوں کے تقرار کرنے پر منشی صاحب نے جنازہ پڑھائیا اپنی ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا دفن کیا اور چلے گئے جب دختر میں پہنچے جیب میں دیکھا تو ملازمت کا کار غائب ہو چکا تھا خیال آیا کہ جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تو وہ کار بھی قبر میں گر گیا ملازمت کا جو مسئلہ تھا اسی وقت منشی صاحب واپس آئے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ انہیں ابھی ابھی دفن کیا ہے میری ملازمت کا مسئلہ ہے تھوڑا سا مٹی کو ہٹاؤ تاکہ میں اپنا کار اٹھا لوں لوگ جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ منشی صاحب بڑے اللہ والی ہیں کوئی بات نہیں مٹی کو ہٹایا جائے جب مٹی کو ہٹایا جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبر غلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئی سیدھے اس عورت کے گھر پر جا پہنچے اور جا کر کہا کہ امم بتاؤ یہ جو بزرگ تھا اس کا کیا عمل تھا بڑی عورت نے عجیب بات پہلی اس نے کہا یہ تو انپڑ تھا زبانی اس نے چند سوٹیں یاد کر رکھی تھی لیکن لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا اور مجھے اس کے نکاح میں آئے پنتالیس سال گزر چکی ہیں ایک کام یہ روزانہ کرتا تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارق ہو جاتا تو قرآن سامنے رکھ لیتا اور اس کے سطروں پر انگلی رکھ کر کہتا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا یہ بھی سچ کہا یہ بھی سچ کہا قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا وہاں ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طبیل خطبہ دے رہے تھے ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی داستانوں سے بھرا ہوا تھا کسی کہانی پر ہسنے کو جی چاہتا تھا کسی پر حیرت ہوتی تھی لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت تاری کر کے وہ سیدھی میرے دل پر اتر گئی یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام کی کوئی درخواستی یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ اکرام بی بی فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہاں کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروانائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے اس کہانی کو خبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی گو سیدہ مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑتا رہا کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک اور احسال سواب کی نیت سے پڑے پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی یا اللہ صحیح ہے یا غلط لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا اس لیے میں اللہ پاک سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی روح کو اجازت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنی والد درامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظور کروان آئیں ہے کہ میں اللہ کی راہ کا مطلاشی ہوں مجھے روحانیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کریں اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا چھ سات ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول بھال گیا پھر اچانک سات سمندر پارک کی میری ایک جرمن بھابی کا ایک عجیب پت موصول ہوا جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہائیت ہی آلہ درجے کی پابند خاتون تھی انہوں نے لکھا تھا رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا انہوں نے میرے ساتھ نہائیت توازہ اور شکت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ صاحب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی انہوں نے ازرا نوازش منظور فرما لیا ہے یہ خد پڑتے ہی میرے ہوش و حواظ پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی تاری ہو گئی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرا روم روم خوشی سے جھوم اٹھا کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دو تین دین میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرہ کے مجسم سورت بنا بیٹھا رہا مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے خواب میں ترہا ترہا کی بزرگ سورت ہستیاں نظر آتی رہی جن کو نہ تو میں جانتا تھا نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہائیت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہی تھی میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچ گیا وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور تواف سے باہر کی جانب ایک جگہ مجھے بٹھا لیا اور بولے میرا نام قطبو دین بختیار کاکی ہے تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے ناظرین یہ میرا بھی عزمدہ نسخہ ہے کہ خاتون جنت کی وستاد سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی خدا ہم سب کو بھی خاتون جنت سیدہ کونین کے صدقے ہر قسم کی پریشانیوں بلاؤں سے محفوظ رکھے اور خاتون جنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہمارا بھی ذکر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں ہوزے کو سر نصیب فرمائے آمین ناظرین ایسی اسلامی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں شکریہ